کروما سرو برنگ کے نیکسٹ اپیس سوڈ کافی انٹرسٹنگ ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلے کہ جیسے ہی دردانوں کو اس بات کی خبر مل جاتی ہے کہ ایمل کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے اور ایمل کی زندگی بڑے سکون اور ٹشنس رنے والی ہے جس کی واضح وہ کافی پریشان اور چیختی جلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آئی ماں تم ایسا کھرگز نہیں ہونے دو گی کوئی نہ کوئی ایسی ٹانگ اٹکا دو کہ سب کچھ ختم ہو جائے جس پر وہ کہتی ہے کہ ایرے خالہ ہی اس بات کے لیے بہت ہی حمایت کر رہی ہو اس کی اور میں نے تو بہت کوشش کی اس پر الزام تراشی کرنے کی بھی لیکن بے سود کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی اس کے بات خلاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے آگر سے آپ دیکھیں گے کہ دردانہ کہتی ہے کہ تم تو میری بیٹی ہو گیم تو تم چلا ہی سکتی ہو خیر چھوڑو ان باتوں کو تم صرف اور صرف افوان کے طرف دھیان دو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تمہارے لیے یہی گورڈن چانس ہے جس پر آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے کہ وہ ہی اتنا نقچہ ڈھائے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے بہت کوشش کی ہے انیور اس کے درمیان کافی زیادہ جنگ ڈلوانے کے لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ عورت بہت شاتر ہے یہ دونوں بہنیں مل کر پتہ نہیں کیا کیا گیم سے لانا چاہ رہی ہیں دردانہ کافی پریشان ہے کیونکہ دردانہ کو اپنے سارے خواب جاتے ہوئے نظر آ رہے اور اس کو یقین ہو رہا ہے کہ نہیں بھیک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا ہے ایمل ہی جنگ جیت جائے گی اور اینی ہی جنگ جیت جائے گی اور یہ عورت ایسے ہی رہ جائے گی لیکن وہ مرتے دم تک ہمت نہیں آ رہے گی اپنی چلاکیوں کو نہیں چھوڑے گی اور اپنی بیٹی کو بھی اس نے یہی سکھایا ہے خیر وہ فاخرہ کے پاس آ جاتی اور فاخرہ کو کہتی ہے کہ ارے بھاجی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے آپ کو تو سب سے پہلے اپنی بھانجی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا ارے بھائی فائق کے بارے میں بات کیجئے آئیما کے دیکھے اور بتائیے کہ یہ میری بھانجی ہے یہ وہ آگے سے فاخرہ کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے ارے بھائی اس نے اس کا نام ہی نہیں لیا تو میں کیسے آخر اس کا نام لے سکتی ہوں تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے تم بالکل اپنے حواظ کھو بیٹی ہو دیکھو میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں اس کی قسمت ہے تو اس کو ہی ملے گی اس لیے تم اندر اس طرح سے شامل ہونے کی کوئی بھی کوشش مت کرنا دیکھا ہے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ آخر میں نے کیا دیکھا ہے افان بھی وہی بات آ کر اپنی ماں سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے بس اب جتنی چل رہی ہو سکے اس لڑکی کی شادی کر دیجئے اور اس کو یہاں سے رخصت کر دیجئے آگے سے فاخرہ کہتی ہے کہ بیٹا ایسی کیا بات ہو گئی ہے مجھے تم کچھ پریشان لگ رہے ہو کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے تمہاری ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کی حرکتیں مجھے کچھ بہتر نہیں لگتی بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ فیصلہ کر ڈالیں آپ آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں جا کر دردانہ سے بات کرتی ہوں اور بہت ہی جلد تمہیں اس چیز کا بتا دوں گی اور دیکھ لینا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی تم بلا وجہ اس باتوں کو دیکھیں پریشان مت ہو جس پر اسے کافی تسلیح ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ کہتی ہے کہ میرا بہت دل کبرا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری بچی کے ساتھ کچھ گلت ہونے والا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ سب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کا وہم ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں فہد بہت اچھا لڑکا ہے اور اس کو وہ خوش رکھے گا اینی کافی تسلیح دیتی ہے اپنی ساتھ کو اور کہتی ہے کہ آپ بلا وجہ پریشان نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دیکھ لینا مجھے یقین ہے اس چیز کا لیکن فاخرہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی حلچل میرے دل میں ہے جو بج رہی ہے اور ہر وقت مجھے پریشان کر رہی ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے جو میں اتنی پریشان ہوں جس پر آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتی ہوں اور اس کو جا کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے سارا کچھ کیا ہوا یہ معاملات ہو رہے ہیں میں کیا کرو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہے جس پر اپنی بیٹی سے وہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو تم پریشان مت ہو نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس پر آپ دیکھیں گے کہ فری اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ اچھا کرنے کے لیے میرے بات چھوڑا بھی ہے کہ نہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا خیر چھوڑیے ان باتوں کو آئیما کی مکاریاں سر چڑھ کے بولنے لگ چکی ہیں اور تنگ آ چکا ہے بیچارہ فان اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا میں تنگ آ چکا ہوں یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے اور وہ آئیما کو کہتا ہے میں تمہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تم کیا سمجھ رہی ہو کہ اینی کو چھوڑ کے میں تمہارے جیسی لڑکی کے پیچھے آ جاؤں گا دیکھو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اگر تم ایسا سوچ رہی ہو تو اپنے دماغ سے نکال دو میں آج ہی بات کرتا ہوں کہ تمہاری شادی کرتی جائے جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ پہلے جا کر اپنی ایمل بھابی کی شادی کرو اور پھر میرے بارے میں سوچنا پتہ نہیں کیوں تمہیں بار بار میری ہی طرف دھیان جا رہا ہے تم اینی کو کیوں نہیں دیکھتے اینی کے ساتھ بھی تو تم نے ایسے ہی کیا تھا لیکن اب میری دفعہ تم لوگ ایسے کر رہے ہو ایسے مجھے اکیلے چھوڑے اور اس کٹ سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہو آگے سے وہ کہتا ہے کہ ایمل بھابی کو چھوڑو ان کے لیے جو ہوگا بڑا بہترین ہوگا تمہیں ان سب باتوں کے لیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھر آکے افان اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیجئے کیونکہ میں تنگ آ چکا ہوں کبھی وہ ایمل کے پیچھے اور کبھی اینی کے پیچھے خوار ہوتی رہتی ہے پتہ نہیں کب اس کا دماغ ٹھک آنے پر آئے گا دردانہ کہتی ہے کہ واہ بھائی واہ آپ دونوں ماں بیٹا نے تو یہ ٹھان لی ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے میری بیٹی کو اس کر سے نکال دیں گے ایسا آپ کیسے کر سکتے ہیں میں یہ چیز کرتے ہی برداشت نہیں کر سکتی ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گی کیونکہ دردانہ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اور ہی جال بچھانا چاہ رہی ہے اور ہی جالے چل رہی ہے وہ تو جان ہی نہیں سکتی کہ ایسا ہوگا جس پر فاقرہ کو کہتی ہے کہ میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گی میری بیٹی اس کر میں بڑے سکون کے ساتھ ہے لیکن فاقرہ کہتی ہے کہ میں بہت جلد یہ فیصلہ کرنے والی ہوں اور یہ بات تم بھی اپنے دماغ میں بٹھا لو اور ان باتوں کی اب تیاریاں شروع کر دو کیونکہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ آخر میں نے کیا دیکھا ہے افان بھی وہی بات آ کر اپنی ماں سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے بس اب جتنی چل رہی ہو سکے اس لڑکی کی شادی کر دیجئے اور اس کو یہاں سے رخصت کر دیجئے آگے سے فاقرہ کہتی ہے کہ بیٹا ایسی کیا بات ہو گئی ہے مجھے تم کچھ پریشان لگ رہے ہو کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے تمہاری ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے تم بتا سکتے ہو افان کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے اس کی حرکتیں مجھے کچھ بہتر نہیں لگتی بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ فیصلہ کر ڈالیں آپ آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں جا کر دردانہ سے بات کرتی ہوں اور بہت ہی جلد تمہیں اس چیز کا بتا دوں گی اور دیکھ لینا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی تم بلا وجہ اس باتوں کو دیکھیں پریشان مت ہو جس پر اسے کافی تسلیح ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فاقرہ کہتی ہے کہ میرا بہت دل کبرا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری بچی کے ساتھ کچھ گلت ہونے والا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ سب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کا وہم ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں فاہد بہت اچھا لڑکا ہے اور اس کو وہ خوش رکھے گا اینی کافی تسلیح دیتی ہے اپنی ساس کو اور کہتی ہے کہ آپ بلا وجہ پریشان نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دیکھ لینا مجھے یقین ہے اس چیز کا لیکن فاقرہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی حلچل میرے دل میں ہے جو بج رہی ہے اور ہر وقت مجھے پریشان کر رہی ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے جو میں اتنی پریشان ہوں جس پر آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتی ہوں اور اس کو جا کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے سارا کچھ کیا ہوا یہ معاملات ہو رہے ہیں میں کیا کروں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ فری اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ اچھا کرنے کے لیے میرے بات چھوڑا بھی ہے کے نہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک ہوا کے نہیں ہوا خیر چھوڑیے ان باتوں کو